ویلکم تو مائی چینل ریسرچ پی کے دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے لیکن دوستو آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں یہ بات نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اور ہی دکھانے والے ہیں جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ بارش میں ایپلز بھی گل سکتے ہیں یعنی سیبوں کی بارش، خون کی بارش یا مچھلیوں کی بارش بھی ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو ایسا بالکل ہوا ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے نمبر 1 ایپل رین دوستو ستمبر 2011 میں برطانیہ کے اندر ایک عجیبی منظر دیکھنے کو ملا اس واقعہ سے پہلے ہی سلاو الارٹ جاری ہو گیا تھا مگر دوستو یہ الارٹ جاری ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد وہاں ایپلز کی بارش ہونا شروع ہو گئی جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو گھروں کی چھتوں گاڑیوں پارس ہر جگہ ایپلز نظر آ رہے تھے گاڑی پر سفر کرتے ہوئے ایک آدمی نے بتایا کہ اچانک ہماری گاڑی پر سیبوں کی بہت زیادہ بارش ہونے لگی یہاں تک کہ ہماری گاڑی کی سکرین بھی ٹوٹ گئی دوستو اس بارش کے متعلق بھی لوگوں نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کی ہیں یہ ایپلز اب اسمان سے تو گر نہیں سکتے پہلی تھیوری کے مطابق یہ سیب ایک بگولے کی وجہ سے گرے تھے دوسری تھیوری کے مطابق یہ سیب کسی پلین سے گرے تھے پر دوستو یہ ایپلز کی بارش کیسے اور کیوں ہوتی ہے اس بات کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا نمبر دو ریڈ رین دوستو اسمان سے صاف پانی برستہ تو ہر کسی نے دیکھا ہی ہوگا لیکن آپ جا تصور کریں اگر اسمان سے صاف پانی کی وجہ سرک رنگ کا لیکوڈ یا کھون گرے تو آپ کیسا محسوس کریں گے یہ واقعہ جولائی انیسانس تاون کو ہمارے پروسی ملک انڈیا میں رونما ہوا جہاں اچانک سبز رنگ کی بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے ہر طرف چیخ و پکار تھا لیکن اسمان سے صاف پانی کی بجائے سرک پانی برس رہا تھا دوستو یہ کوئی ہرر مووی کا سین نہیں تھا بلکہ حقیقت تھا اس سرک بارش کو لے کر بھارت ملک میں عجیب عجیب تھیوریز پیش ہونے لگیں مگر جو بہت حقیقت تھی اس کے مطابق یہ بارش کا سرک رنگ پودوں کے سرک تولیدی کھلیوں کی وجہ سے تھا جس کو ہوا اپنے ساتھ اوپر لے گئی جس کی وجہ سے سرک بارش برسنے لگ گئی یہ منظر پہلے تو لوگوں کے لیے بہت خوفناک تھا مگر بعد میں اس جگہ پر رہنے والے لوگوں کو عادت پڑ گئی نمبر تین سنیک ریند دوستو پندرہ جولائی انیس ساتھ ستر کو تقریبا صبح ساڑھ دس بج کے قریب افریقہ میں اچانک بارش میں سام برسنے لگے یہ سامپ گھر کی چھتوں پارکس اور فٹ پارک پر بکھرے پڑے تھے جن سامپوں کا رنگ براؤن تھا اور سامپوں کی تدار سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں تھی اتنے زیادہ سامپ دیکھ کر ہر کوئی پرشان اور خوف تدر تھا اس بارش کے بارے میں بہت سے تھیوریز ہیں دوستو ماہرین کے مطابق یہ سامپ اسمار سے برسے نہیں تھے مگر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سامپ گھاروں میں چھپے بیٹھے تھے اور بارش کے بعد بہر نکل آئے تھے لیکن سب سے لوجیکل تھیوری جو اس بارے میں پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ سامپ توفان آنے کی وجہ سے ادھر ادھر پھیل گئے تھے دوستو امریکہ کے ایک مقامی گاؤں میں دراصل عام جگوں کی طرح رویتی قسم کی بارش نہیں ہوتی بلکہ یہاں ایک جیلی نمہ بارش ہوتی ہے یہ جیلی نمہ بڑی بڑی بوندیں نیچے زمین پر گرتی ہیں دوستو یہ انوکھی بارش عجیب تو ہے ہی لیکن ساتھی نقصان دے بھی ہے کیونکہ جو بھی اس کے قرید جانے کی کوشش کرتا ہے اس کی طبیعت اچانک خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو لوگ گھر سے بیر ہی نہیں نکلتے اس بارش کی وجہ سے کیج جاندار حلاق بھی ہو جاتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں سفید بارش کی جو کہ وشنگٹن کے علاقے میں ہوتی تھی اس بارش کو ملکی رین کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا رنگ مکمل طور پر سفید ہوتا ہے اس بارش نے لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا ماہرین بہت کوشش کر رہے ہیں یہ سفید بارش آخر ہوتی کیوں ہے مگر آج تک یہ ماہرین اس کو جاننے میں ناکام رہے مگر پھر بھی ماہرین نے دو لوجیکل سیوریز بیش کی ہیں جن میں سے یہ بارش ہیکٹک والکنوں سے نکلنے والی راک کی وجہ سے سفید تھی یا پھر زمین سے اٹھنے والے دست بارش میں شامل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بارش کا رنگ سفید ہو جاتا ہے دوستو آپ کو کونسی بارش زیادہ خوفناک لگی ہمیں کمیر سباکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں